موسیقی ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کیسے ویڈیو میں میں ہم بتاؤں گا کہ MSXL 2013 میں ہم کاؤنٹف کا فارمولا یوز کر کے پریزنٹیشن کیسے معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو بہت یہ سان ہے میں یہ فارمولا یوز کروں گا تو کاؤنٹف کا فارمولا دو تین طریقوں سے یوز کر کے ایک تو یہاں پہ سب سے نیچے آجائیں یہاں پہ میں نے نام کچھ لکھے ہوئے ہیں نیم اور یہاں پہ یہ میں نے ڈیٹ دی ہوئی ہیں اوپر میں رو کی صورت میں ڈیٹ ہے ایک جلائی سے لے کے دو چودہ جلائی تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے پریزنٹ لکھے پی کے ساتھ پریزنٹ اور ایک ساتھ اٹینڈنٹس ایسے ہی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ ہر ایک کی اٹینڈنٹس کیسے معلوم کر سکتے ہو آپ تو دوستو اس کاؤنٹ سے پہلے میں یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں نیچے میں لکھا ہوا ہے میں نے کاؤنٹ آف اے اور کاؤنٹ آف پی یہ کچھ لوگوں میں جیسے کہ نام لکھے ہوئے ہیں کچھ نام یہ میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے یہ اٹینڈنٹس لکھی ہوئے ہیں پریزنٹیشن پریزنٹ اور اٹینڈنٹس کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں یہ معلوم کریں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے یعنی کون سے KAT اور کون سے absent ہے اے کے ساتھ absent ہے اور پی کے ساتھ present ہے تو دوستو یہاں پہ میں فارمولہ use کروں گا کوئی بھی فارمولہ use کرنے سے پہلے count if کا فارمولہ ھائی جو ھائی اکسل میں فارمولہ use کریں ہے تو count if آپ لکھیں گے میں اندر اکسل دوہ ہزا تیرہ use کر رہا ہوں تو دوستو is equal to کا سمبل آپ نے use کرنا ہے is equal to کے بغیر کوئی فارمولا بھی کامیاب نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھوں گا count if دیکھیں count if if count if لکھوں گا تو جتنے بھی count if کے فارمولا دو ہیں تو count if سے نیچے تو میں نے ابھی یہ use کروں گا اور bracket open کروں گا یہ کہہ رہا ہے range آپ range set کریں تو جہاں کی آپ جو آپ معلوم کرنا جاتے ہیں میں ایرو کی کے ساتھ آپ پیرو کی کے ساتھ اوپر جا رہا ہوں اور میں یہاں پہ جاتا ہوں سب سے یہ column پہ جاتا ہوں جیسے کہ آپ دے سب تو یہ column ہے اور یہاں سے میں shift کی press کر کے نیچے سارے range کو select کر لیتا ہوں اس column کو جہاں تک میں معلوم کرنا جاتا ہوں یہ میں select کر رہی آپ یہ آگے بول رہا کہ criteria بتائیں اور range میں select کر رہی اور یہ نیچے آپ کو بتا بھی رہا ہوتا ہے کہ range کے ساتھ کومی کا نشان ہے کہ range آپ نے select کر لی آپ coma enter کریں کومی میں نے enter کر دیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ criteria add کرو criteria add کرو کہ کون سیچی 가운데 جاتےih معلوم کرنا چاہتے ہو یہ بھی میں کومی معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہے range range کی Ç رینجیں ایسا اللہ کومی انٹر کر دیا جیسے کہ جے پہ یہ بتا رہا ہے دیا یہ آپ پر یہ بتا رہا ہے range میں ہے یہاں پہ select کر چکا ہوں یہاں پہ کومی بتا رہا ہے Pat人 کبال یہ criteria بتا رہا ہے اس میںokus ہے construction جاتے ہیں یا پی معلوم کرنا جاتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں میں اے معلوم کرنا جاتا ہوں اب کتنی ہیں ان لوگوں کی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں اب شفٹ پریس کر کے ڈبل کوٹیشن کو لگاتا ہوں اس کے بعد اے چھوٹا ہو یا بڑا یہ کوئی مسئلہ نہیں میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں اے اور ڈبل کوٹیشن لگاتا ہوں اور بریکٹ کلوز ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ انٹر کروں گا دیکھیں وہ آٹومیٹکلی جو یہاں پہ انٹر کروں گا یہ بتا رہا ہے فور یعنی اے اب فور اس میں جو ایپسنٹ ہے وہ فور ہیں ان لوگوں کی ٹھیک ہے یہاں پہ مسئلہ کو ایک وائٹ کلر ایک دو تین اور چار چار ایپسنٹ ہے اب میں نیچے والے پہ فارمولا یوز کرتا ہوں یہی وہ کیسے تو اس کے لیے دوستو آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس سیم یہی طریقہ آپ کا آپ یہی معلوم اس ہی طریقے سے معلوم کریں گے میں یہاں پہ کرتا ہوں اس ایکول ٹو کاؤنٹ ایف بریکٹ اوپن رینج آپ سیلیکٹ کروں گا جس جہاں سے لے جہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے نیچے یا تو آپ اوپر لے جائیں کسر یہ کوئی بات نہیں سیلیکشن بوکس کو تو شفٹ کی کو پریس کریں اور دیکھیں یہ ساری رینج کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے معلوم کرنا یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کومہ انٹر کرتا ہوں نیچے آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں جب آپ فارمولا یہ رینج سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کو نیچے بتا رہا ہے رینج میں نے دے دی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ بوکس پورا سیلیکشن سیلیکشن کر لیے جہاں تک مجھے چاہیے معلوم کرنا جس میں سے تو تو اس کے آگے یہ کومہ میں نے انٹر بھی کر دیا یہ بتا رہا ہے کومہ انٹر کر رہا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کریٹریہ آپ کا کونس ہے تو کریٹریہ انٹر کرنے کے ڈبل پوٹیشن اور اب اس بار میں پی معلوم کروں گا پی پریزنٹ ڈبل پوٹیشن لگا کے اس کے بعد بریکٹ کلوز اور انٹر پریس کروں گا تو یہ بتا رہا ہے پریزنٹ ہے یہ جو لوگ ہیں اور دوسرے کیا کہتے ہیں ان کو فور جو ہے وہ اپس سینٹ ہے ٹھیک ہے اب اسی فارمولے کو دوسرے طریقے سے یوز کرتے ہیں دوسرے طریقے سے کیسا یوز کرتے ہیں فارمولا میں آئیں گے اوپر ٹاپ پہ آپ لکھے فارمولا فارمولا میں میں آئیں گے جہاں پہ انسرٹ ایف ایکس فنکشن اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ ڈلیٹ کر کے یہاں سے میں لکھتا ہوں کاؤنٹ اف ٹھیک ہے کاؤنٹ اف میں go کروں گا اور یہاں پہ یہ count if کے فارمول ہے وہ بتا دے گا یہ count if کا فارمول ہے اس کو میں okay کر دیتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے range بتاؤ range کونسی ہے تو range میں یہاں پہ select کر سکتا ہوں یہ سے بھی select کر سکتا ہوں range میں یہ دے دیتا ہوں یہاں پہ میں count کر رہا ہوں یہ دیتا ہوں دوسرے column پہ آگیا تھا میں تو ابھی اس کو یہاں پہ پھر کرتا ہوں ابھی criteria کیا ہے کریٹریہ میں تو دوسرے میں آتا ہے کریٹریہ یہاں پہ آپ کو ضر줄 نہیں ہے کہ میں نے رینج دے دیا ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں��ы nesko клиk کیا اور میں نے یہاں سے دیکھیں رینج کو select رینج دے دی اس پہ میں نے کلک کر دیا اپر کریٹریہ میں کیا ہے کریٹریہ آپ کیونس ہے یہاں پہ اگر آپ p b enter کر دیں گے یا جو بھی آپ معلوم کرنا جاثے اے کرنا جاثے نیچے والے پہ کلک کریں کریٹریہ میں آپ کو ڈبل پوٹیشن ڈبل پوٹیشن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ آٹومیٹکل یہ سب کچھ یہ کر دیتا ہے خود سے تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یا پھر ویسے ہی وہاں سے لکھ سکتا ہوں یہ غضوری نہیں ہے کہ یہاں سے بھی لکھوں یہاں سے بھی لکھ سکتا ہوں کھل اینٹر پی کر دیتا ہوں کائپیٹل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں یا کائپیٹل یا چھوٹے انگلیش میں جس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آٹومیٹکلی آگر اس کو اوکے کروں گا تو یہ سمتنگ رونگ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کو ڈیل کرتا ہوں دوبارہ سے کر لیتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے یہاں سے میں آتا ہوں فارمولا میں ایف ایکس میں یہاں پہ یہ ڈلیٹ کر کے گلتی ہیں تو ہو بھی جاتی ہیں یہ تو کوئی بات نہیں دوستو یہاں سے گو کرتا ہوں کاؤنٹیف کا فارمولا اور یہاں سے میں رینجز کو دے دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اب میں نے رینج دے دی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے کائٹیریہ آپ کا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کائٹیریہ کائٹیریہ ہے اب اے میں نے کر دیا اب یہ اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے فور دے دیا اسی طرح اس پہ آتا ہوں دوسرے پہ پی معلوم کرنے کے لیے تو فارمولا ایف ایکس انسٹ فنکشن ڈیلیٹ کاؤنٹیف کاؤنٹیف گو اور یہاں پہ کاؤنٹیف کا فارمولا اوکے اور یہ کہہ رہا ہے رینج دو میں رینج دے رہا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اور اس کو قتم کرتا ہوں یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے اس بار آپ کیا معلوم کرو جاتے ہیں میں کہتا ہوں پی معلوم کرو ابھی ڈبل پوڈیشن ایڈ کرنے کے ذات نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے پی معلوم کرنا ہے رینج میں سے تو اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ ایرم ہوا بتا رہا ہے ابھی ایرم ہوا بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے ابھی میں اس فارمولے کو یہاں سے در Moscow کر کے یہاں تک دیکھ سکتا ہوں سارے کے سارے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Copy کر لیتا ہوں اس فارمولے کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ یہاں سے copy بھی کر سکتے ہیں ہے وہ جتنی بھی یہاں پر پریزنٹیشن ہے طریقے لحاظ سے وہ سب کی سب نیچے آ جائیں گی ایک اور چیز بھی ہے کہ دوستو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں آپ کو اگر آپ یہاں پہ مسائل کا طور پر لکھ دیتے ہیں پی اور یہاں پہ پی اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اے ٹھیک ہے مسائل کا طور پر اس کو میں پی بڑھا کر دیتا ہوں چھوٹا بھی لکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ٹھیک کہہ کر دیا اب یہاں پہ لکھ دیا میں نے تو اب فارمولا ایف ایکس میں ہوں گا تو یہاں پہ میں اس کو ڈیل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں کاؤنٹ ایف کا فرمولا لگتا ہوں کاؤنٹ اف ٹھیک ہے اور اس کو گو کرتا ہوں اور یہ کاؤنٹ اف کا فرمولا پہلے والا جوز کرلیتا ہوں اوکے تو یہ کہہ رہا رینج دو رینج میں دیتا ہوں یہاں سے یہ والی رینج دیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اور ابھی یہ رینج دے دی میں نے اوکے کیا اب یہ کہہ رہا کرائیٹیری ایکاونٹ صاحب کا میں یہاں سے چوز کرتا ہوں کرائیٹیری میں دیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے آگ دیتا ہوں میں نے یہاں پی علیہ سے لکھا اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور اوکے کروں گا تو یہ یہاں پہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اسی طرح اے کے لیے بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں جہاں پہ میں نیچے کر سکتا ہوں فارمولا ایف ایکس یہاں سے اس کو ڈل کاؤنٹف کا فنکشن کرتا ہوں کاؤنٹف اور گو پہ کلک کرتا ہوں گو پہ جاؤں گا کاؤنٹف کا یوز کر کے اوکے کروں گا اور رینج دوں گا یہاں سے کوئی بھی رینج دے سکتے ہیں جو آپ کے مطلوبہ ہو تو جو کچھ چیزیں معلوم کریں جاتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے میں یہ اے لکھا اے اور پی کے بارے میں معلومات کر رہا ہوں تو میں نے یہ کر دیا اوکے کیا اب یہ کہہ رہا ہے نیچے کرائیٹیریا دو یہاں پہ ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو میں یہاں سے نہیں دے تو پی میں نے علاقہ سے لکھ دیا یہاں پہ میں نے یہاں سے میں نے سلٹ کیا اور لیکن یہ یہاں سے معلوم کر کے بتا دے گا کہ کیوں کہ یہاں پہ مجود ہے اوکے یہ دیکھیں آٹھ ٹھیک ہے تو سبس ہی سمپل ہے کوئی مشکل کام نہیں تو مجھے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو آئی ہے طریقے کا آپ کو میں نے دو تین بتا دیئے آپ جس طرح سے کرنا چاہئے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں فارمولا یوز کر کے تو یہ کئی طریقے کے لیے آپ اسعمال کر سکتے ہیں کوئی چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون سے چیز حاضر ہے یا کونسی چیز مجود ہے یا نہیں ہے تو وہ اس چیز کے لیے بھی آپ اس فارمولا کو یوز کر سکتے ہیں مسئلہ پریشانی ہو تو آپ میری ویڈیو کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کریں ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو پھر بھی کوئی ایسی مسئلہ پریشانی ہو تو میری میسیج کریں میں آپ کا کوشش کروں گا آپ کے میسیج کا ریپلائی کروں کمنٹ کا بھی ریپلائی کرنے کوشش کروں گا تو آنے والی ویڈیو کے بارے میں بخبر ہے نکل میں چینل کو بھی دوسر سبسکرائب کریں شکریہ